پڑھنے نہیں جا رہے ابراہیم آج پڑھنا نہیں نہیں آج تمہاری پڑھائی کی چھٹی ہے کیونکہ آج جمعہ کا روز ہے ہم سب مل کر جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے اور خدبہ بھی سنیں گے میں بھی جاؤں گا نماز پڑھنے ہاں ہاں شہزادے آج سے تم بھی نماز پڑھنا سیکھو گے اور ہر جمعہ کو سلطان معظم کے ساتھ آیہ صوفیہ میں نماز پڑھ کر دعا مانگو گے اپنے بابا کے لئے دعا کروں گا کہ مجھ کو وہ پیار کریں میں ساتھ کھیلیں ہوں مجھے سکائم گھر سواری والدہ سلطان سنبلا آگا حاضر ہونا چاہتے ہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی سنبلا آگا صبح سے منتظر ہو تمہاری جلدی بتاؤ اس نجومی نے ہمارے سوال کا بھیجا کوئی جواب والدہ سلطان اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھو یہ خط پڑھو جلدی ہجری سن کے دسوے صدی میں تخت نشین ہونے والے دسوے ترک سلطان سلیمان کی بابت سوال کیا گیا ہے تو جیسے ہاتھ پاؤں کی دس دس انگلیاں اہد نام قدیم کے دس احکام اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسمکرم صحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تو دس کے اسی مبارک عدد سے منسلک دسوے ترک حکمران سلطان سلیمان خان تاریخ عالم کے عظیم فاتح ہوں گے ان کی سلطنت انشاءاللہ طلوع محر سے غروب آفتاب کی سرزمینوں تک وسیح ہوگی بڑے بڑے بادشاہ ان کے مطیح ہوں گے یہ اپنے بےمثل عدل و انصاف اور لا جواب انتظام کی بدولت نہ صرف اپنی قوم بلکہ پورے عالم اسلام کو خوشحالی و ترقی کے شہرہ پر گامزن کریں گے سلطان سلیمان زندہ باد شاباش زور سے مصطفیٰ بہت اچھے مصطفیٰ شاباش باہر کرو سلطان موظم ریائے نے جو ارزتاستے دی ہیں وہ دیکھنا پسند کریں گے ہاں بالکل ابراہیم ہم بھی تو دیکھیں کن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں لوگ پڑھو زور سے مصطفیٰ سلطان موظم ہم ترک ہیں ہم تجارت پیشہ ہیں مگر سرکاری محصول نے کمر توڑ دی ہے اپنی حکومت کو محصول ادا کرنا ہمارا فرض ہے لیکن وینس کے تاجر ہم سے بہت سستے داموں مال خریدتے ہیں اور بہت کم محصول ادا کر کے وہی مال مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں ہم سلطان سے انصاف چاہتے ہیں تو دیکھ لیا پیری پاشا میں نے کیا کہا تھا وینس کا محصول دگنا کر دیا جائے اور چھوٹے تاجروں کے محصول میں کمی کر دو وزیر مال کو ابھی آپ کا حکم پہنچا دیتا ہے کچھ مزید ہے پرگالی ہم سفاہی اور جنگجو محاص پر جانا چاہتے ہیں کسی بڑے محاص پر سلطان کے دشمنوں کی سرکشی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے کل ہی تو فرد پاشا سات ہزار سپائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے غدار جانبرد غدالی کی سرکوبی کیلئے بڑے محاص کے لئے بڑی تیاری چاہیے پہلا حدف ہے ردوش جیسے ہی توپے اور لشکر تیار ہوں گے میں اپنے بابا اور اپنے مرہوم اسلاف کی خواہش کے این مطابق ردوش فتا کروں گا بار کرو مصطفیٰ چلو تم نے کل رات بہت اچھا ساز بجایا بہت خوب ہورم کو بھی پسند آیا تمہارا پوچھ رہی تھی ہورم؟ ایلکزینڈرہ نہیں رہی وہ اسے ہورم کا خطاب دیا ہے ہورم میری ہور اور ہور کسے کہتے ہیں جانتے ہوگے بہت شائر آنا ہے بڑا منفرد نام رکھتا ہے میرے آقا وہ مجھ میں ایک شائر جگہ رہی ہے پھر سے ابراہیم محبی پھر سے سر اٹھانے لگا ہے محبی بہت بڑے شائر ہیں محبی فرماتے ہیں اے دوست میں نے اپنی روح تجھے سوپ دی ہے اگر تُو نے کبھی اپنے تیر کی نوک کا روح بھی میری جانب کیا اور اگر میں نے اس نوک پر مردانہ وار اپنا دل نالا رکھا گویا شیروں کی مانند موت جیسی بلا کبھی سامنا نہ کیا تو مجھے مرد پچھا نہ کہنا اے دوست تجھ کو دل تو دے دیا ہے اگر اب تجھے جان چاہیے میری تو اپنی جان تو میں پہلے ہی قربان کر چکا ہوں تیرے راہ میں میری جان میں تو بھولی گیا تھا لیکن تمہیں یاد ہے اکتر خوبصورت شیر ہے محبی تو ٹھیک شائر ہے پارگالی دیکھو میرا بیٹا کیا کر رہا ہے معافی مانگو ورنہ سر کلم کر دوں گا مجھے معاف کر دیں شہزادے بخش دے میری جان بابا بابا آپ کے سپائی کو ہرا دیا مجھے نہیں اراز سکتا لے کے ناروں میں مصطفی بھاگی ہرا دیں گے آپ کو وار کیجئے چلو سنبھالو بچاؤ اپنے آپ کو آجا دیکھا نا انا دیا تم کو بات شریر ہے مصطفی نہیں بلکل نہیں مصطفی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے سب کچھ ہے ہمارا دیکھا نا ہار گئے مجھ سے چلو چلیں میں جیت گئے ہوں میں مانی نہیں کروں نہیں میں جیتا ہوں تم ہار گئے ہار قبول کرو اور یاد رکھو بابا کبھی دھوکہ نہیں دیتے مصطفی چلو بیٹا بس بہت کھیل لیا سلطان کو اور بھی بہت سے کام ہے چلو مصطفی جاؤ صبح سے تلوار بازی کر رہے ہو جاؤ اپنی امی کے ساتھ ساتھ چاہیئے اس کے ردوش کے سلطان محمد نے ایک سو اسی جھازوں سے محاصرہ کیا بعد میں دادا بائے عزیب نے بھی کوشش کی وینیس اتنا بڑا محاصر نہیں جتنا بڑا ردوش ہے میرے بڑے چچا کو وہاں ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی کچھ دن بعد ان لوگوں نے میرے چچا کو مار دیا لیکن ابھی تک چچا کی اولادیں قید کاٹ رہی ہیں وہاں ہمیں دو سو نہیں چار سو جہاز بنانے کی ضرورت ہے ہمارا ہے مصر لیکن بھی ردوش کا قبضہ ہے موسم سرما تو سمجھے گیا بہار تک ممکن ہے یا شاید کچھ وقت اور لگ جائے مگر ہم اس وقت حملہ نہ بھی کر سکے تو اندرونی انتشار پھیلانے سے ردوش کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے مطلب اندر سے انہیں کھوکلا کر دیں میں نہیں کہہ رہا ستارے کہہ رہے ہیں سکندر اعظم نے کہا تھا کہ بڑا لکمہ کھانا مشکل ہوتا ہے بہت ٹکڑے کرو اور کھا جاؤ ٹکڑے کرو کابس ہو جاؤ اچھی سیاست ہے یہاں سے یونانیوں کو تیار کرو ابراہیم تاکہ تجارت دیکھیں لوگوں میں کھل مل جائے بھیج دیتے انہیں ردوش کی طرف طاقتور بنیں تجارت کریں گھر بنائیں تاکہ وقت پڑھنے پہ اس قلعے کے دروازے ہمارے لئے کھول دیں موسیقی 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 آئیے صاحب آئیے دولت آہم نہیں ہے دوستی آم ہے ایک گلاس شربت نوش فرمائیے بہت نوازش میربانی کاروبار کیسا چل رہے تمہارا گزارہ ہو جاتا ہے اس سے شکر ہے خدا کا رسک مل رہا ہے سلطان سلیمان کے آنے سے کافی سہارہ من رہا ہم لوگوں کو پرزہ بھی ختم ہو گیا ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بس اگر محصول میں کمی کر دے تو اور بھی بہتر ہو جائے گا صاحب اگر یہودی تاجر خوش ہیں تو سمجھیں کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے وہ دیکھ رہے وہ شکس جو اوپر بیٹھا ہے کون ہے وہ آہ وہ مطرکچی ہے وہ عجیب آگمی ہے ایک چھت سے دوسری چھت پر بیٹھتا ہے کہتا ہے وہ کہ میں تاریک لکھ رہا ہوں بہت تیز یاد آشت ہے جو ایک بار دیکھ لے کبھی نہیں بھولتا مطرکچی نیچے آؤ جرا ہمارے ساتھ بھی بیٹھو پیاس لگی ہے شربت پلاؤ گے تو آؤں گا یہ کنجوس ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا اسے بلاو یہاں میں پلاتا ہوں اسے شربت آجا مطرکچی آؤ آجاو صاحب آپ کس علاقے سے ہیں اس کو دار کہوں میں لگتا بھی ہے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہیں کیے ہیں آپ السلام علیکم والیکم سلام یہ آپ کو مطرکچی کیوں کہتے ہیں بہت اچھی مطرک کھیلتا ہوں بہت پیسہ جیتا ہے میں نے پیسہ لگا کر کھیلتے ہو نہیں موسیقی سن کر کھیلتا ہوں تمہیں تو جانتا ہوں میں اوہ تصویر بھی ہے تمہاری دیکھو اچھا آجا رہنے تو بھائی اب ٹھیک ہے یاداشت اچھی ہے اچھا دیکھو تمہارے ساتھ مطرک کھیلنے ہیں مجھے بھی اور پیسے لگاؤں گا کیوں نہیں مگر میں جیت گیا تو دیکھو رونا نہیں اگر میں تم سے تمہاری یہ شرفیاں جیت گیا ایسا کرو دو لباسوں کے لیے برسہ کا کپڑا کارٹو جی صاحب ان میں سے کارٹو کارٹو مطرک چی کیا خیال ہے شہسادے میرے آقا آپ کو مطرک چی نسو سے ملوانا چاہتا ہوں سلطان موسم یہ بہت اچھے مصور ہیں بہت اچھے ریاضی دان اور مطرک کے ماہر ہیں جو کہا ہے وہ سچ ہے آزمائش غلام کی سچائی ثابت کر دے گی سلطان موسم چلو پھر دکھاؤ کیسے کھیلاری ہو لیکن یہ کھیلتا ہے پیسے لگا کر تو سلطان سے جیت ہوگے اور ساری دنیا کو بتاؤگے کہ سلطان سے جیت کیا ہاں نہیں بتاؤں گا ہرگز نہیں سلطان موسم اچھا لے کر آؤ مطرک کی جوڑی مطرک طیار مطرک طیار جانجو حازم شرو مطرک طیار مطرک طیار مطار تم مطر 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 تل president موسیقی یہ بھی دکھاؤ میرے شیر تاکہ خوب توقت پر ہو پیٹ بھر گیا ہے امی کھلا چکی ہے مجھے بابا کے پاس جانا ہے ذرا سبر بس تھوڑی دیر میں بابا آنے والے ہیں اگر بابا نہیں آئے آئیں گے ہر صبح آتے وہ میری دعا لیے بغیر اپنا دن شروع نہیں کرتے کیا تو میرے لیے یہ چھوٹا سا لقمہ نہیں کہا سکتے میری جان شاباش ہاں ابراہیم شروع کرو آج کے کاموں کی تفصیلات میرے آقا شاہی خزانچی اور پیری محمد پاشا محصولات کی نئی دستاویس کے ساتھ منتظر ہیں اچھا دوپہر کو ملاقات ہے پولنڈ کے سفیر سے تین وفت اور ملاقات کے منتظر ہیں مجھے دینے کے لیے کوئی اہم خبر ہے کیا؟ ہورم خاتون اب بہتر ہیں بہت آپ کی حکم کے مطابق ہر لمحے کی خبر رکھ رہا ہے کیا والدہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے ابھی؟ چلو ابراہیم بہت سے اہم کام نفٹانے موسیقی ملکہ حرم کے خزانے کی معلومات لینی تھی مجھے کس صورت حاضر ہو جاؤں؟ تھوڑا انتظار کل رات آقا کو اس کی خبر ہو گئی کیا خبر ہو گئی؟ سمجھی نہیں آپ دونوں کیوں باتیں کر رہے چھپکے چھپکے؟ بتائیں مجھے سمبو لاغا کو حکم دیا ہے کہ آزاد کر تو فوراں سو ہم بھی مجبور تھے آگئی سمجھ وہ ماں کو سزا دے رہا ہے اپنی تو پہر ہو گئی اور دیکھو وہ نہیں آئے اب تک ایک بیعت اب گنیس کے لیے اپنی ماں سے علچ رہا ہے موسیقی 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 یورپ پر ہماری نسلوں کی حکمرانی ہے ترکیہ نظام بدلنا چاہتے لیکن وہ جنگ کر کے سارے حکمرانوں کو مار بھی دیں تب بھی یقینا ہماری نسلوں میں یہ بادشاہت جاری رہے گی ہمیشہ تو دور، ہاپس برگ اور لوئی خاندان تو خط نہیں ہو سکتے ظاہر ہیں تو پھر یہ نجانے کس گمان میں حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا مسلمان تو کم تر نسل ہیں ان میں شاہی خون کہاں ہماری شہنچاہیت تین مضبوط ستونوں پر قائم ہے چوتھے ستون کی کہاں گنجائش خواب دیکھنے تو انہیں مگر حقیقت میں وہ بلکان ریاستوں تک ہی محدود رہیں گے یقینا بادشاہ سلامت، ترکوں کے سفیر ملاقات کیلئے اجازت کا انتظار کر رہے ہیں ابھی کریں انتظار اچھا ٹھیک ہے بلالو دیکھے تو ذرا ان کا سلطان کیا سوچ رہا ہے اسے لے آؤ تازیم کرو میں جانتا ہوں کون تازیم کے لائقے کون نہیں کیا پیغام لائے ہوئے لچی ہمارے لیے سلطان سلمان خان نے ہنگری کے بادشاہ کے نام پیغام بھیجا ہے کہ اے شالوی آپ کی حکومت کی جانب سے ترک سلطنت کو خراج کی لائقی مسلسل تاخیر کا شکار ہے جو سمجھوتا ہوا تھا اس پر فوری عمل کیا جائے بسورت دیگر دکھنا خراج کیا کر لے گا سلیمان سلطان سلیمان نے دکھنے خراج کا کہا ہے تو لے کر رہیں گے تمہارے سلطان کا حکم اس محل میں نہیں چلتا سلطان سلیمان خان صرف ترکوں کے نہیں پوری دنیا کے حب پر آنے سلطان سلطان پر آنے سلطان موسیقی